اسلام علیکم ناظرین قرلوس عثمان سریز کے تیسے سیزن کا ٹریلر آخر کار نشر کر دیا گیا تو کیا ترگو تبے کی واپسی ہو چکی ہے؟ قاتلان جنگ جو سریز کی کہانی کو کیسے متاثر کریں گے؟ کون سا اداکار کوشی میال کا کردار نبائے گا؟ نئی بازنتینی شہزادی کون ہے؟ عثمان بے کس کو بچانے گئے ہوئے ہیں؟ سریز میں کون سی بڑی تبدیلی ہوئی ہے؟ تو ان تمام سولات کے جوابات آج کی ویڈیو میں شامل ہیں تو اس کے لئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں گا مگر اس سے پہلے آپ سے گزارشہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں قرلوس عثمان سریز کے تیسے سیزن کے پہلے ٹریلر نے شائکین میں زبردہ جوش پیدا کر دیا ہے پرموشنال ٹریلر نے اس قدر حیرتنگیز پیشرف دکھائی کہ سب کو حیران کر دیا کیونکہ ٹریلر میں ترگو تبے کا نام لیا گیا چلے سب سے پہلے اسی کردار کے متعلق بات کرتے ہیں جیسے کہ ہم آپ کو اپنی پچھلی کئی ویڈیو سے بتاتے آ رہے ہیں کہ ترگو تبے کا کردار تیسے سیزن میں ضرور شامل ہوگا تیسے سیزن کی کہانی میں ترگو تبے کے کردار کا ہونا ضروری تھا کیونکہ ترگو تبے کے حوالے سے بہت سی کہانی شامل ہیں نیٹ ٹریلر میں ہم نے ترگو تبے کے حوالے سے اہم منظر دیکھا جس میں کچھ ترک فوجی ترگو تبے کے کردار کے حوالے سے منظر پیش کرتے نظر آئے اور پھر ترگو تبے کا نام لیا گیا جوشو خروش سے برپور اس منظر کے ذریعے ترگو تلب کا کردار سامنے آنے پر ہمیں حیران کر سکتا ہے تاہم شائع کی انجیس حوالے سے تجسس میں ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ترگو تلب کا کردار کون ادا کرے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کردار اس سے پہلے چنگیز جوشکون ہی ادا کر رہے تھے تاہم اب آپ کو بتاتے چلیں کہ نئے سیزن میں چنگیز جوشکون یہ کردار ادا نہیں کریں گے اس حوالے سے ابھی تک محمد بزدارک صاحب کی جانب سے کوئی بیان جائی نہیں کیا گیا اس لئے یہ بہت کم امکان ہے کہ چنگیز جوشکون اس کردار کو پیش کریں تو لہٰذا اس کردار کو کوئی اور ایکٹر ہی ادا کرے گا میڈیا کے ذریعے دعویٰ کیا گیا تھا کہ رازگار اکسو اس کردار کو پیش کریں گے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ رازگار اکسو اس کردار کے لئے ٹھیک ہیں کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا دوسری طرف ٹریلر کے دلچسپ مناظر میں سے ایک بازنتینی شہزادی کی سریز میں شرکت تھی ہم نے پہلے بھی اس موضوع پر اہم بیانات دیئے ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شیما کورکم سریز میں بازنتینی نکولا کی طرف سے سامنے آ سکتی ہے تو پھر بالکل اسی طرح آپ نے ٹریلر میں اس حالے سے منظر دیکھا کہ شیما کورکم ایک بازنتینی شہزادی کے طور پر ہمارے سامنے آئی آپ کو بتا چلیں کہ شیما کورکم سریز کے اہم کرداروں میں سے ایک ہوں گی دوسری طرف ایک اور منظر بھی ایسا تھا جس نے سب کو حران کیا وہ کاتلان کی سریز میں شرکت تھی اس حوالے سے ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ تیسے سیزن میں نئے دشمن ظاہر ہوں گے تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک نئے دشمن گروپ سریز میں شامل ہو گیا ہے لیکن یہاں پر سوال جی ہے کہ کاتلان سریز میں اس وقت شامل کیوں ہوئے تو اس حوالے سے تاریخی ذرہ میں کچھ معلومات موجود ہیں کہ کاتلان تھوڑے عرصے کے لیے بازنتینی فوج کی مدد کے لیے آئے تھے تاہم تاریخی ذرہ میں کچھ اور بھی معلومات موجود ہیں تاریخی ذرہ میں بتایا گیا ہے کہ کاتلان تھوڑی دیر کے لیے بازنتینی فوج کا ساتھ دیں گے لیکن اس کے بعد کچھ معلومات ہیں کہ قاتلان کو بازنطینیوں کے ساتھ کچھ مسائل تھے اور انہوں نے بعد میں عثمان بے کی حمایت کی تھی تو اس طرح قاتلان حیرت انگیز طور پر عثمان بے کی حمایت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں کوشی میال کا کردار کی تو حیرت انگیز طور پر سیز میں سامنے آئے یہ کردار ایک اہم تاریخی حیثت رکھتا ہے ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ سرحت کلیچ بازنطینی یا پھر منگول سائٹ کی طرف سے سامنے آ سکتے ہیں تو اسی طرح سرحت کلیچ ایک زبردست کردار کو پیش کرنے کے لیے سامنے آئے ہیں اگرچہ کوشی میال کا کردار پہلے 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 عثمان بے سے دشمنی رکھے گا لیکن بعد میں یہ عثمان بے کی حمایت کرے گا اس کے علاوہ آنے والے نئے سیزن میں سریز کے ڈیزائن میں بھی تبدیلی کی گئی ہے اب اس سیزن میں نئے ریاست کا قیام کیا جائے گا تو سیزن کا ڈیزائن اور سجاگٹ بھی بدل دی گئی ہے جی ناظرین آج کی ویڈیو پہ جانے تک تھی امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ تک بڑا وقت نہیں پہنچ رہی تو بیل آئیکن لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹفیشن آپ تک بڑا وقت پہنچتا رہے ویڈیو چھل گئی تو اس کو لائٹ شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ